بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی اس بہادر بیٹے جس نے منفی 65 دگری ٹیمپریچر پر کےٹو کی پہاڑی کو شرکیا اور واپسی پر لا پتہ ہو گیا اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا محمد علی صد پارا ابھی بھی زندہ واپس آ سکتے ہیں یا نہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم وہ تمام حقائق آپ کے سامنے لائیں گے کہ برف کے پہاڑ میں دبا ہوا انسان زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور کمٹ سیکشن میں محمد علی صد پارا اور ان کے ساتھیوں کی باحفاظت واپسی کے لئے دعا بھی کیسے گا ناظرین کے ٹو جہاں بلند چوٹیوں کو تسخیر کرنے والے کوپیماوں کے دلوں میں ایڈوینچر یا مہم جوئی جیسے جذبہ جگہتی ہے وہی یہ چوٹی دنیا کی سب سے بلند ایوریس سے بھی زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے ناظرین اس چوٹی کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر چار میں سے ایک کوپیما کی موت واقع ہو جاتی ہے کیٹو پر امبواد کی شرع 29 فیصد ہے جبکہ اس کے برقس دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایوریس پر یہی شرع 4 فیصد ہے ناظرین دنیا کے اس دوسرے بلند ترین بہاڑ کیٹو کے سردھیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوپیما محمد علی صد پارا سمیت تین کوپیماوں کا رابطہ جمعے کے روز سے بیس کیمپ ٹیم اور اہل خانہ سے منکتا ہوا اور ہفتے کی شب دو روز کی تلاش اور بچاؤ کے آپریشن میں کامیابی نہ ملنے کے بعد محمد علی صد پارا کے بیٹے ساجد صد پارا نے کہا کہ اب اس کا روائی کو ان کے والد کی لاش کی تلاش کی آپریشن میں تبدیل کر کے جاری رکھنا چاہیے ناظرین اس سرچ اینڈریس کی آپریشن کے آغاز سے ہی پاکستان میں سوشل میڈیا سے لے کر کوپیمای سے متعلق دلچسپی رکھنے والے حتیٰ کہ عام افراد تک سب ہی یہ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آٹھ ہزار میٹر کی بلندی پر انتہائی سرد موسم میں ان تین کوپیماوں کے زندہ رہنے کا کتنا امکان باقی ہے ناظرین اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے اور کوپیماں ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹے تک سندہ رہ سکتے ہیں اور اتنی انچائی پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ناظرین طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے اکیس ہزار میٹر تک بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے اور اس سے سیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین ماہرین کے مطابق انچے پہاڑوں پر جانے سے قبل کوپیماں کئی ہفتوں تک ایکلیمائیزیشن یعنی جسم کو محول کے ساتھ ہمہنگ بنانے کا عمل کرتے ہیں تاکہ ان کا دماغ اکسیجن کی سپلائی کے مطابق آہستہ آہستہ محول کے حساب سے کام کرنے لگے ناظرین کوپیماں کے ماہرین کے مطابق کیٹو پر عموماً کیمپ ون چھ ہزار میٹر کی بلندی کے بعد کوپیماں خطرناک زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان میں اکسیجن کی کمی کی منفی اثرات بھی رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ کئی کوپیماں ہائی الٹیٹیوڈ پلمنری اڈیما یا پھر ہائی الٹیٹیوڈ سیریبر اڈیما کا شکار ہو جاتے ہیں جو زیادہ تر موت کی وجہ بنتا ہے ہائپوکسیاں اکسیجن کی کمی کے ساتھ نبز تیز ہو جاتی ہے خون گڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے زیادہ خراب حالت میں کوپیماں کے پھپڑوں میں پانی بھر سکتا ہے اور وہ ہائی الٹیٹیوڈ سیریبر اڈیما کا شکار ہو سکتے ہیں انہیں خون کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانسی آ سکتی ہے اور ان کا نظام تنفس بری طرح متاثر ہوتا ہے ناظرین ایسی حالت میں بیشتر کوپیماں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے انہیں عجیب حضیانی خیالات آتے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں ناظرین سطح سمندر سے اٹھ ہزار چھ سو گیارہ میٹر کی بلندی پر واقعے کیٹو کا بوٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً آٹھ ہزار میٹر سے شروع ہوتا ہے اور کوپیماں کی استعلام اسے ڈیت زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے جہاں بقا کے چیلنجز میں نمائیں اضافہ ہوتا ہے ناظرین جہاں کوپیماں کو جان لیوا قدرتی موسم کے ساتھ نبرداز ماہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنی پڑتی ہے ڈیت زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ گہری کھائی یا گلیشر میں گر کر موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے وہیں اس انچائی پر اکسیجن کی مزید کمی سے سنگین اثرات رنوا ہوتے ہیں اور انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے ناظرین ڈیت زون میں انسانوں کو شانس لینے کے لیے درکار اکسیجن کے کمی سے جہاں الٹیٹیوٹ سکنس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں وہیں اتنی بلندی پر تیز ہوایں بھی کوپیماوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں ناظرین یہاں پر انتہائی کم درجہ حرارت بھی جسم کے کسی بھی حصے میں فراسٹ بائٹ کا باعث بن سکتا ہے اتنی بلندی پر انسانی جسم کو پیش آنے والے طبی مسائل زیادہ ہولناک ہو سکتے ہیں ناظرین ڈیت زون میں خلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور یہاں پر آپ مخصوص وقت سے زیادہ نہیں گزار سکتے یہاں پر نید یا زیادہ دیر رکنے کا مطلب موت کو دعوت دینا ہے اس لئے کیمپ فور میں پہنچنے والے کوپیما سوتے نہیں بس کچھ دیر سستا کر سمٹ کر یا چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور تقریباً سولہ سے اٹھارہ گھنٹوں کے دورانیے میں چوٹی سر کر کے ڈیت زون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناظرین کوپیما ڈیت زون میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹوں تک رہ سکتے ہیں اس کا سیدھا سا جواب ہے سولہ سے بیس گھنٹے کوپیماوں کو خصوصی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ڈیت زون میں اس سے زیادہ وقت ہرگز نہ گزاریں اگرچہ 48 گھنٹے سے زیادہ کسی کوپیما کے 8000 میٹر سے انچائی پر زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں لیکن ڈیت زون میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ نپال کے پیمبہ گیلجین شرپا کے پاس ہے جو 2008 میں دو کوپیماوں کو بچانے کے لیے 90 گھنٹے تک کے ٹوگے ڈیت زون میں رہے ناظرین جب ان سے پوچھا گیا کہ دو کوپیماوں کو بچانے کے لیے کیوں ڈیت زون میں واپس گئے اور کیوں 8000 میٹر سے زیادہ بلندی پر موت کی گھاٹی میں 90 گھنٹے کا وقت گزارا ان کا جواب تھا کہ میں کیٹو پر خوش قسمت تھا ناظرین ایسی صورتحال میں تین دن گزرنے کے بعد بظاہر محمد علی صد پارا اور ان کے ساتھیوں کا سندہ بچنا مشکل ہے لیکن ہم ان کے لیے دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر و آفیت سے اپنی فیملی اور دوستوں کے پاس واپس پہنچائے آمین سم آمین